اہلے سنت کے علموں کے مناظرہ کیے بغیری سب کچھ اللہمہ فلہمہ مولانا دہلہمہ سب ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں بڑا بہترین جملہ ہے اس کو آپ کوٹ کر لیجیے آپ حج کو جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں نا بمبے کے لوگ تو بہت جاتے ہیں اور عمرے کو بہت جاتے ہیں آلہ حضرت کی کتابیں لے جانے دی جاتی ہے نہیں لے جانے دیتے نا آلہ حضرت کا کنزول ایمان نہیں لے جانے دیتے آلہ حضرت کے کوئی وضائفی کتاب نہیں لے جانے دیتے وہیں پر ہی کسٹم پہ چیکنگ ہوتی ہے ضبط کر لی جاتی ہے کتاب اور آتے وقت کتنی کتابیں دیتے ہیں ساتھ میں کوئی لیمیٹ کوئی حد وزن بھی ماف ہے جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ عبدالواہب نجدی کا لیٹریٹر لے جاؤ وہ ڈاکٹرال خمیس کا لے جاؤ وہ خمیس کا لے جاؤ خمیس کا لے جاؤ جس کا لے جانا ہے لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ مگر امام احمد عزی کی کتاب نہیں آنے دیں گے تو تم اپنا تو سب بھیجتے ہو ہمارا ایک آنے نہیں دیتے وجہ کیا ہے تمہیں بھی خوف ہیں تمہارے مفتی بھی لرزہ برندہ میں کہ امام احمد عزی کی ایک کتاب بھی اگر تمہارے اہوانوں میں آگئی تو ایک کتاب تمہارے اہوانوں میں سلدلہ برپا کرنے کے لئے کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شہد تمہیں پتا ہے ایک کتاب احمد عزی کی تمہارے کفر و نجد کے کلوں کو اٹھا دیں گی اور اگر سچے ہو تو آنے دو ہمارا بھی لٹریچر پڑھنے دو اہلِ عرب کو وہ خود فیصلہ کریں گے کون قرآن کی بولی بول رہا ہے اور کون نفس کی بولی بول رہا ہے آنے تو دو اعلا حضرت عشق محبت عشق محبت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت کیوں ڈرہا امام احمد عزی صریف اور تم کہتے ہو نہیں اس لیے نہیں آنے دیتے کہ اس میں شرکی آقائد ہے ابے تم ہندوستان کے علماء کے سامنے نہیں بیٹھ سکے تو ہمارے عرب کے علماء کے ساتھ کیا بیٹھوں گے امام احمد عزی صریف ایک عرب کی پروپٹی کا نام نہیں ہے مصر کے سنی مسلمان امام احمد عزی کو سلام کرتے ہیں ترکی کے مسلمان سلام کرتے ہیں انڈونیشیا کے مسلمان سلام کرتے ہیں ایک سو چھپن ممالک ہیں جہاں پر امام احمد عزی کا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلاہ کو سلام پڑھا جاتا بے شک بے شک وہ امام کی شان ہے تم کیا بتا رہے ہو مٹھی بھر ٹولہ لے کر بے اوقوب بنا رہے ہو لڑکیوں کے عوض خریدتے ہو مسلمان کے نوجوانوں کو نوکریوں کے عوض خریدتے ہو تم نے یاد رکھو اپنا دین حق کی بنیاد پر نہیں پھیلایا ہے دولت کی بنیاد پر پھیلایا ہے